اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو ازاہیدر ولوگز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ڈیلی روٹین کے ولوگز بناتی ہوں اگر آپ بھی ڈیلی روٹین کے ولوگز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرا آج کا ولوگ دیکھئے اگر اچھا لگے تو لائک کر دیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اور مجھے اپنے ولوگنگ چینل کو امپروف کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیں جناب آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ بچوں کی ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اس لیے کہ میں بھی ماشاءاللہ سے تین چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں اور میرے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ دن پہلے مجھے بہت شدید کمر میں درد ہو گیا اور اس کمر کے درد کی وجہ سے میں بلکل بیٹ سے اٹھنی سکری تھی بہت شدید درد تھا ایون جب میں بیٹ پہ لیٹی بھی ہوں تو مجھے آرام ہے لیکن جب بھی میں اٹھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ درد ہوتا تھا اس کی وجہ سے میرا گھر اور میرے بچے بہت بری طرح نگلیکٹ ہوئے ماشاءاللہ 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 سے میرے بچے جو ہیں کافی زیادہ سابری ہیں مطلب جیسے کہتے ہیں کہ سبر کرنے والے ہیں انہوں نے مجھے بلکل تنگ نہیں کیا اور وہ اپنے بابا کے ساتھ جو ان کو کھانے پینے کے لیے ملا انہوں نے کھایا اور گھر تو گندہ کرنا بچوں کا حق ہے خیر وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو میں نے حالت دکھائی لیکن پھر بھی کافی زیادہ آپ کہیں کہ وہ سکون میں رہے اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ماں بیمار ہوگی ہیں تو بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ ریسپونسیبل ہو جاتے ہیں اب جیسا کہ اگر میں زیم کی بات کروں کہ اس نے دیکھا کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے بار بار ماما میں یہ کروں ماما میں وہ کروں تو مجھے بہت ہی زیادہ اس پر پیار آ رہا تھا اسی طرح ہرمین اتنی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی وہ میرا خیال کر رہی تھی تو میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی چھوٹے بچوں کی ماں ہیں بڑوں کو بھی کچھ نہ ہو لیکن چھوٹے بچوں کی ماں ہیں وہ سلامت رہیں اور اپنے بچوں کو خود پروان چڑھائیں اور سب باؤں کے لیے ایک دفعہ آپ سب لوگ دعا کر دیجئے گا اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے اور اگر کسی کی امی اس دنیا میں نہیں ہے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے تو خیر آج میری طبیعت کچھ ذرا بہتر تھی تو میں شروع ہو گئی کام کرنے کو ابھی پوری طرح میں ٹھیک نہیں ہوئی لیکن جب ایک دو دن بندہ ریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد جب اٹھتا ہے وہ اور دیکھتا ہے اپنے گھر کو تو اس کو اگدم نہ دل کرتا ہے کہ وہ سارے کام کرے وہ بس شروع ہو جائے اور وہ کچھ چھوڑے نہ تو یہی شہر میرے ساتھ تھا تو مجھے ہر چیز بہت زیادہ جو ہے وہ گندی گندی لگ رہی تھی جس میں سب سے پہلے تو مجھے اپنے کچن میں جو برتن تھے ان کو دیکھ کے ایک ہول اٹھ رہے تھے میں نے کیا کیا سب برتنوں کو تو رکھا سائٹ پہ اور میں نے سنگھ کو اچھے طریقے سے صاف کیا اس کے بعد کینڈل سٹینڈ جو بھی آپ کو نظر آیا حالانکہ وہ پہلے سے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ویکس جمع تھی لیکن بیماری کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو زیادہ ہی مجھے رکھتا ہے آور ہوا ہوتا ہے تو میں نے کہا اس کو بھی جلدی سے صاف کر لیا جائے یہاں پہ میں نے ایک دفعہ ایک ویلاغ میں دیکھا تھا کہ ایک ہماری ویلاغر سسٹر مجھے وہ یاد نہیں ہے لیکن وہ نا گیلا گیلا مطلب جب ملٹ ہوئی بھی ہے نا ویکس تو اسی ٹائم اس کو صاف کر رہی ہے تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ پھیل جاتی ہے اور اس کو اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کوشش یہ کیا کر رہی جب آپ کی ویکس تھنڈی ہو جائے تو تب اس کو اتار رہی ہے آج کل سیزن ہے ماسک کا یہ میرے آپ کہیں کمر کے درد کے دنوں میں ہی میرے ہزبنڈ ماسک لے کی آئے اور یہ ہمارے جو ہیں سامنے اس طرح پڑے ہوئے تھے تو ان کو میں نے ایک باسکٹ لائی وی ہے اس کے اندر میں رکھتی ہوں جو بھی میری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو میں نے اس کے اندر رکھنا تھا اچھا پہلے تو ان کو میں نے باکس کے ساتھ ہی رکھ لیا تھا لیکن وہ بہت زیادہ سپیس لے رہے تھے تو میں نے سوچا ان کو کھول کے رکھ دوں دا کہ ایسی ایکسیس ہو بچوں کی اور بڑوں کی بھی اور ہم ایسی لی اس کو لے سکیں اس دفعہ جو ماسک آئے میں نے دیکھا کہ وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں اس میں ایک باکس کے اندر جو بڑوں کے ماسک ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں پنک بلیک گری وائٹ اور بلیک بلیک شاید دو دفعہ بولا لیکن پانچ کلرز ہیں اور وہ سب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں کہ آپ چاہے تو جو مرضی پہن لو اور ہمارے یہاں پہ سکول بھی اوپن ہو رہے ہیں سپٹیمبر سے بس دو ہی ہفتے رہ گئے ہیں اس کے بعد ہمارے سکول سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ دو مہینے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا حالانکہ سوچا ہوا یہ تھا کہ یہ سارا ٹائم پاکستان میں گزرے گا لیکن انفرچنیٹلی ہماری ہو گئی تھی فلائٹ کینسل تو ہم جا نہیں سکے تھے اور وہ بھی ایک بڑی دکھی سٹوری ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں جو کام ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹائم اچھا گزر گیا ہمیں اتنا فیل نہیں ہوا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور ہم زیادہ ٹائم ہم آپ کہیں کہ پارک میں چلے جاتے تھے گھر میں انجوائی کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھا ٹائم گزر گیا ہمارا اور یہاں پہ میں اپنے نئے سبسکرائبرز کو بتاتی چلوں جیسا کہ ہم اس گھر میں نئے شفٹ ہوئے ہیں ہمارا یہ نیا گھر ہے تو یہاں پہ شاپنگ کرنا خریداری فرنیچر وغیرہ اس میں بھی اچھا خاصا ہمارا ٹائم گزر گیا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے کمر میں درد کیوں ہوا آپ نے میرے لاسٹ ٹوک میں دیکھا جہاں پہ ہم نے ٹی وی ٹرولی کو اسیمبل کیا ٹرمپولین کو بنایا تو اس وہ اچھا خاصا ہیکٹک کام تھا اور ہمارے پاس کوئی تیسری آپشن ہے نہیں کہ جو ہماری ہیلپ کر سکے میں اور میرے ہزبن ہی ہوتے ہیں تو ہم دونوں نے مل کے وہ سارا کام کیا اور میری جو نازک کمر ہے اس نے ساتھ نہیں دیا تو اس کی وجہ سے میری کمر میں جو ہے وہ شدید قسم کا درد ہوا حالانکہ کام میں نہیں کر رہی تھی کام میرے ہزبن ہی کر رہے تھے میں ایزا ہیلپر تھی ساتھ وہ جو نہیں ہوتا سپورٹ بوائی میں وہ تھی ہیلپر تھی ساتھ لیکن پھر بھی آپ کہیں کہ وہ پتہ نہیں شاید وہ ٹیمپولین کے جو سپرنگ تھے نا وہ کافی مشکل سے لگتے تھے اور شاید اس کی وجہ سے انسان ہوتا ہے نا جوش میں کہ میں بھی لگاؤں گی میں بھی لگاؤں گی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے میری کمر میں جو ہے وہ اتنا شدید درد ہوا خیر اللہ کا شکر اب مجھے کافی زیادہ آرام ہے اور طبیعت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے تو اب یہ ماسک میں رکھنے جا رہی ہوں ان کی ڈیزگنیٹڈ پلیس کے اوپر جو کہ میں نے بالکل انٹرنس کے سامنے جو ہمارا انٹرنس فلا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا ابھی اس کو میں نے پورا جو ہے وہ نہیں سیٹ کیا ابھی آپ کہیں کہ اس کو میں نے رف سا رکھا ہے لیکن اس کے میرے ذہن میں جو آئیڈیا نے اس کو ڈیکور کرنے کا وہ انشاءاللہ جب میں پورا اس کو سیٹ کرلوں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی تو شو ریک بھی نہیں لیا ہوا اور یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا کہ یہ گلاس جو ہے اس کپ کے اندر پس گیا ہے برے طریقے سے اور نکل نہیں رہا اور میں نے کوشش تو کر رہی ہوں کہ یہ نکل جائے لیکن نہیں اور جہاں پہ برتن میں نے ڈش واشر میں ڈال دیئے ہیں اور میں جب بھی برتن ڈش واشر میں ڈالتی ہوں تو ان کو کھنگال کے ڈالتی ہوں اس دفعہ داغ ذرا پرانے ہو گئے تھے تو باقاعدہ ان کو میں نے تھوڑا سا واش کر کے ڈالا ہے اور اب جب یہ فل ہو جائے گا تو میں اس کو چلا ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تھوڑے برتن ہیں اور پھر میں نے سوچا کہ آج بنا لی جائے بریانی اس لیے کہ کافی دنوں سے میٹھا اور پیزا اور ایسی چیزیں کھا کھا کے نہ بہت دل کر رہا تھا کہ کوئی گھر کی بنیوی چیز ہو تو میں نے سوچا بریانی بنا لیتے ہیں چکن جو ہے وہ برے طریقے سے فریز ہوا ہوئے مطلب اچھا خاصا فریز ہوا ہوئے تو اس کو یہاں پہ میں گرم پانی میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ یہ ایک دوسرے کی جان چھوڑ دیں اور مجھے ہر بوٹی الگ الگ مل جائے آج نا مجھے اپنی امی بڑی یاد آ رہی ہے اس وجہ سے کہ جب نہ مجھے یاد ہے کہ امی کبھی ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی اور اس کے بعد جب امی اٹھتی تھی امی شروع ہو جاتی گھر صاف کرنے ٹھیک ہے اور مجھے وہی بیٹھیاں مہو بھی جاتی ہیں یقیناً جاتی ہے تو مجھے بھی وہی جوش چڑھاوا تھا مجھے ہر چیز گندی نظر آ رہی تھی اور ابھی آپ دیکھیں کہ میں کیا لگی ہوئی ہوں یہ کیکفوخ سے جس کو آپ کار فور بولتے ہیں یہ وہاں سے یہ وائپس ہیں جو کہ آپ گلاس کو کلین کرتے ہیں آپ لیکھو گا کہ میرے گھر میں شیشہ بہت زیادہ ہیں ونڈوز گلاس بہت زیادہ ہیں تو چھوٹے بچے ہیں وہ آتے جاتے ہاتھ رکھتے ہیں ان کے اوپر اور اچھے خاصے نشان مجھے نظر آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ لگے ہاتھ جب تک میں ادھر چاول وغیرہ بناتی ہوں تو میں ان کو صاف کر لوں اور آپ دیکھیں باہر دھوپ آ چکی ہے یہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ادھر کے موسم کا اور لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی چھاؤں ہوتی ہے کبھی بارش ہوتی ہے اور بارش ہی ہوتی ہے اس کے بعد گرمی شرمی والا سین نہیں ہوتا تو خیر یہاں پہ یہ بڑے اچھے وائپ سے میں نے دیکھا ہے ورنہ تو آپ کو پتہ ہے پورا سامان لے کے آؤ پہلے ان کو صرف سے اس طرح واش کرو پھر وائپر لگاؤ لیکن ان سے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی آپ کی لائنیں نہیں بچ رہی اور بہت اچھے طریقے سے صاف ہو رہے اور خیر اس کو جب میں نے صاف کر لیا تو ایک اور چیز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آج کل نام میں نے کھانے پینے پہ بھی کافی زور رکھا ہوئے مطلب گرمیوں کی چھٹیوں میں سارا کہ میں کھا بھی بڑھا رہی ہوں تو میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کروں گی ایک تو آئس کریمز کی وجہ سے میں اپنا جو ہلدی ایٹنگ والا سین چھوڑا ہوئے اور دوسرا یہ چیز دیکھیں یہ اتنے مزک ہیں نیوٹیلا کے بسکٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کے جگہ سے ملتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں سے ملتے ہیں تو ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ واحد چیز ہے جس کو میں چھپا کے رکھتی ہوں کہ یہ نہ ہو میرے بچے سارا کھا جائیں اس کو میں اوپر رکھتی ہوں اور پھر جب مجھے کھانے ہوتے ہیں یا کوئی بچہ مانگتا ہے تو اس کو نکال کے آرام سے ایک دیتی ہوں اور خود ہر بچے کے ساتھ ایک ایک دفعہ لیتی ہوں بہت مزک ہیں تو میرے کہنے پہ ان کو ٹرائے ضرور کیجئے گا نیوٹیلا کے بسکٹ اور اس کے علاوہ رفیلو جو آپ کی آئس کریم ہوتی ہے سوری آپ کی چوکلیٹ ہے اس کی آئس کریم بھی آ چکی ہے وہ بھی بہت زیادہ مزے کی ہے یہ دو چیزیں میرے کہنے پہ ٹرائے ضرور کیجئے گا ہیلتی ایٹنگ کو آج کل چھوڑ دیں لیکن یہ دو چیزیں ضرور کھا کے مجھے بتائیے گا اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوش خوش کچھ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے ویسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب بھی یہ میرے فریم میں آتے ہیں تو مجھے آ جاتا ہے غصہ مطلب مجھے بہت برے لگتے ہیں اور فائنلی اس کا آپ کہیں کہ توڑ بھی نکال لیا ہے یہ نئے سوچ اور بٹنز لے کے آئیں میرے ہزبینڈ ان کو اب لگانا ہے اور میں شکر کروں گی جس دن یہ چینج ہوں گے اس لیے کہ بہت ہی مطلب مجھے برے لگتے ہیں اوپر تو نئے والے ہیں لیکن نیچے جو ہے نا یہ سارے پرانے والے لگے میں بہت ہی کسی قدیم زبانے کے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہ چینج ہو جائیں گے اور ان سے اس میں شفٹ ہو جائیں گے یہ بالکل وائٹ کلر کے اور مجھے اچھے لگے ہیں یہ والے جو بٹنز ہیں تو جناب میرا آج کا ولوگ جو ہے وہ اتنا سا ہی ہے آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ایک دفعہ آپ سب کی ماں کے لئے میری امی کے لئے سب کی ماں کے لئے دعا ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی جاد رکھئے گا میری فیملی اور بالخصوص میرے ابو کی مغفرت کے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ